بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں کہ ہم بنائیں گے کباب جس کے لیے ہم سب سے پہلے جب کیمہ بنوانے جائیں گے تو اس میں تھوڑی سی مرچن ڈلوائیں گے پیاز ڈلوائیں گے ان کو چھیل کے کٹ کے لے جائیں گے اور وہ کیمہ بنانے والی مشین میں پہلے سب سے یہ گزار دیتے ہیں پھر جتنے پیسے کو کیمہ لینا ہوتا ہے وہ آپ کا طول کے بنا دیتے ہیں پھر آپ کا کیمہ تیار ہو جاتا ہے یہاں دیکھیں جو میں لیکی گئی تھی ہری سرخ مرچیں اور پیاز اور آلو تو ان کو انہوں نے کیمہ سے نکال دیا ہے سب سے پہلے یہ نکالا ہے ابھی میں مکس کروں گی اور یہ کیمہ لیا ہے اس کے کباب بنیں گے تو انشاءاللہ طرح آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس میں ایک چمچ تقریباً نمک جائے گا بہت زیادہ نمک بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس کو بعد میں مکس کریں گے سارا انگریڈینٹ ڈال کے کلر کے لیے اور تھوڑی سی حلدی بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پیجی مکس مسالہ ہے جو بہت ہی مزیدار ہے تو یہ اس میں ڈالیں گے تھوڑا ٹیسٹ آئے گا اور چیلیز ہم اتنی نہیں ڈالیں گے ادھی تیس پین چیلیز کی ڈالیں گے پاک انگریڈینٹ میں باب میں دکھاتی ہوں اس میں دو انڈے بھی ڈالیں گے اور یہ ڈل ڈالیں گے آپ کا دل چاہے تو آپ دنیا ڈالیں مینٹ ڈال لیں تو ہم اس میں ڈالیں گے جو صحت کے لیے بھی بہت ہی اچھے ہیں دو انڈے اور یہ ڈالیں گے اور باقی آپ بریکٹ کرمز ڈالنا جاتے ہیں جب ویسن ڈالنا جاتے ہیں تھوڑا سا وہ بھی جائے گا اللہ رحمہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں دیکھیں یہ ڈال رہی ہوں کیا اس کو کہتے ہیں ڈل جس کو ڈال بھی کہتے ہیں اس کی خشبو بھی زبردست ہوتی ہے میدے کے لیے بھی اچھے ہوتی ہے ویسے تو بچے کھاتے ہیں نا یہ نا یہ سیکھلٹ ٹھیک ہے بچوں کو کھلانے کا لیے گرین ویجی ٹیبلز تو یہاں پہ ہم نے تھوڑا تھوڑا سا اس میں ویسن بھی ڈالنا ہے تو میں ہاتھ کے ذریعے ڈال رہی ہوں کیونکہ جار میں ہاتھ جو ہے نا بڑی مشکل سے جاتا ہے اور دو موٹ جو ہے نا اس میں یہ کافی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی آپ انڈہ توڑیں تو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ضرور پا لیا کریں تو اس آنٹے کو توڑ کے اس میں ڈالنا ہے کہ اس نے بھار مصبیل ہو جائے دیکھیں تھوڑا سا مکھی چھوٹ جو بسم اللہ الرحل اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے زیبا کرتے وقت پڑتے ہیں نا سپل ہونے لگا ہے اس کو جلدی جلدی کروں گا برتن ہمارا چھوٹا ہے اب اس کو میں جلدی سے ہاتھ سے نا مکس کر لیتی ہوں چمچ جو ہے میں نے ہاتھ سے ویسن ڈالا ہے اسی ہاتھ سے مکس کر لیتی ہوں یہاں پر دیکھیں کہ اس کو نا اچھے سے مکس کرنا پڑا ہے گا تاکہ جو ویسن ہے جو جو سارا انگریڈینٹ ہیں یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو یہ میں نے جار میں ہاتھ ڈالا تھا نا ویسن کے جار میں تو اس وقت میرے ہاتھ پہ جھوڑا سا ہاتھا لگا گیا کیونکہ گوند نہیں ہے نا تو ہاتھ سے اچھے سے بندہ نا سٹس ہو کے کر لیتا ہے میں نے زیادہ مرچیں نہیں ڈالی لوگ اس میں زیرا پودر بھی ڈالتے ہیں زیرا بھی ڈالتے ہیں اور جو مرچ بھی ڈالتے ہیں چلی پلیکس بھی ڈالتے ہیں لیکن میں نے ہری مرچیں ایک مٹھ کے قریب ڈال لی تھی اب میں اور مرچیں نہیں ڈالوں گی تو یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو جیسے آٹا گوندتے ہیں اسی طریقے سے اس کو گوندنا ہے اچھے سے تاب ہی اچھے سے یہ مکس ہو گا اور اس کے اچھے کباب بنیں گے میں نے زیادہ رحمانی رہی یہاں آپ دیکھیں کیبچ اور بہل پیپر پکائی جا رہی ہے اور اس میں حلوی نمک میرچ اور پھر مسالہ ڈال گیا گیا ہے اب اس کو پبونا کریں گے تھوڑا ساہ سپین کریں تھیر ڈال کے تھیر بنائیں کریں گے سبزی بنا رہے ہیں آج یہ دیکھیں ہاں میں ضرور گیاں پکا رہے ہیں آج ہاں میں ساکت کریں گے سبزی بنا رہے ہیں جس کا جو دل کرے گا وہ پکا دے گا یہاں ڈال 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 یہاں پر دیکھیں کہ یہ چنے ہیں جو کابری چنے ہوتے ہیں اور یہ ادھر میتھی ہے میتھی بھی اتنی پڑی ہوئی ہے چنے بھی اتنے بگونے پڑتے ہیں اتنے مشکل کرنا پڑتا ہے اس لئے اب ہم چنے اور یہ میتھی اللہ میٹھ میں گروہ کر دیں گے ایک ایک دانے کے بدلے اللہ تعالیٰ سو سو سات سو دانے دے گا انشاءاللہ ادھر چینی پڑی ہوئی ہے ادھر تھوڑی سی پیکٹ میں پڑی ہوئی ہے اتنی کہ رہتی ہے جو تھوڑی تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک ہی جگہ میں ڈال دیا جائے تو بہتر ہوتا ہے تو اب میں چینی جو ہے اس میں ڈیلوں گی آپ دیکھیں گے کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ چینی اس میں پڑی آ جاتی ہے جب باتی جاتی ہے تو لگتا ہے کہ زیادہ ہے یہ دیکھیں میں نے چینی جو ہے نا شگر ہے اس کو ٹاپ اپ کر دیا ہے اب چھوڑی سی رہ گیا پھر دوبارہ کسی ٹائم میں ڈال دی جائے گی ہے بے سبری بڑی دل نوں ڈوا مگے ہو سبری سبری بڑی دلن ردم پھر دا بت passwords سبری ڈال دد Using ہماری ایسی یہاں پر دیکھیں کہ تین ورائٹی کی یہ خجورے ہیں جس میں رکھی گئی ہے تو جن کو جو پسند ہیں وہ کھاتے ہیں مجھے یہ میڈل والی سب سے زیادہ پسند ہے درائی درائی خجور جو ہوتی ہے یہ مجھے زیادہ پسند ہے ادھر ہے جی دال پک رہی ہے صرف پانی میں دال کے تو اس لو آنچ پہ رکھی تھی پکنے کے لیے اب اس میں نمک میں مسالہ ڈالیں گے تو جو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں ہلکا ہلکا مسالہ ڈالیں گے تو پھر مسالہ بھی بن جائے گا اس کے ساتھ ہی ہم پھر لہسن ادھرک کا تڑکہ لگا لیں گے آج پیاز نہیں ڈالیں گے اس میں نہ ٹماٹر ڈالیں گے تو مرچ زیادہ مرچ سے زیادہ ڈال گئی تھی یہ چھوٹ مرچ ہے تھوڑی سی بہت زیادہ ایکسٹرا ہورس مرچ ہے تھوڑی سی ڈالتے ہیں یہ گرم مسالہ ہے اس میں سنمن پاودر ہے زیرا ہے دنیا ہے اور کالی مرچ ہے اس لیے اس کا بھی فلیور بہت ہی تھوڑی سی ہلڈی ڈال دیتے ہیں ہلڈی سے رنگ بھی اچھا آ جاتا ہے اور تھوڑا سا اس میں نمک بھی ڈال دیتے ہیں اب سب کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں ایک کاف جو مسور کی دال کی وہ میں نے پانی میں بھگو کے رکھ دی تھی تو اب اس کو سلو آنچ پہ میں نے آن کر دیا ہے آستہ آستہ پکے کی بڑی ہی مزیقی بنتی ہے ہمیں تو بہت پسند ہوتی ہے تو دوسری طرف ہم پین میں تیل ڈال کے سن فلر کوکنگ آئل اور اس میں ڈالیں گے لہسن اور عدرت وہ جب تھوڑا سا لال ہو جائے گا کشبو چھوڑ دے گا تو اس میں ڈال کے اس کو بزید پکائیں کے بعد میں دنیا کے ساتھ اس کو گھرنش کر دیں گے کہ اندے بندینوں نے سننے کو آنڈا آربی پوچھ لینا چاہیے داوا مرچ تھوڑی پائی آتے ہیں وہ میں پیجو دے گا پہ اپن کا ڈال دے گا کے بعد میں دنا چاہیے دیں گا مرچ تھے تو بہت پیجو دے گا صویر کر دیں گا تیل ڈال دے گا لحسن ادر کا ترکہ لگا کے اس میں دنیا بھی ڈال دیا ہے اب میرا سالم تقریباً تیار ہو گیا ہے اب میں تھوڑا مانچ منٹ پور پکنے دوں گی یہ کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا پھر روٹیاں بنائیں گے پھر کباب بنائیں گے انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی